کیدر منتری انوراک تھاکور نے کہا کہ پردیش میں کھیلوں کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ یہاں کی کلا اور سنسکرطی کو سنجوئے رکھنا ان کے پراتمکتہ ہے دھرمشالہ میں ایک پترکار سامیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھرمشالہ ان کا دوسرا گھر ہے انوراک تھاکور نے کہا کہ جب وہ راج نیتی میں نہیں تھے تو اکثر ان کا دھرمشالہ آنا ہوتا رہتا تھا دھرمشالہ ویر بھومی کے ساتھ ساتھ کھیل بھومی بھی ہے دھرمشالہ اور دھرمشالہ کا ان کے راج نیتی ایک سفر میں بڑا یوگدان ہے دھرمشالہ ایک طرح سے میری لئے دوسرا گھر ہے جب میں راج نیتی میں نہیں بھی تھا تب بھی میرا اکثر یہاں آنا ہوتا تھا اور شاید تب زیادہ آنا ہوتا تھا جو میں نے آج تک کیا کچھ بھی کر پایا اس میں ایک دھرمشالہ کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے دھرمشالہ کو دے بھومی کو جو ہم ویر بھومی کے ساتھ ساتھ کھیل بھومی بنانے کے لئے جو ایک سوچ ہے اس میں مجھے لگتا ہے جلا کانگڑا کے دھرمشالہ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہمارا پریاس رہے گا کہ آنے والے سمیں میں یہاں پر کھیلوں کی سویدھاؤں میں اور صدار ہو اور وستار ہو اور یہاں پر ایونٹس بھی پہلے سے جادہ ہو انوراک تھاکر نے کہا کہ جن آشیرواد یاترہ پورے دیش میں چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ یاترہ کے دوران لوگوں میں جوش اور سمرتھن دیکھنے کو مل رہا ہے بیس اگست کو اکتس اور اکیس اگست کو پینتیس کارکرم جن آشیرواد یاترہ کے تحت ہوئے جن میں پرتی دن تیس سے پینتیس ہزار لوگوں کا ملنا ہو رہا ہے کارکرم جتنے نردھاریت سے اس سے دگنے ہوئے جگہ جگہ پھر سواغت اور اس کے علاوہ بھی جنتہ نے جو اپنی اور سے گھروں کے باہر آ کر ملنا اشیرواد دینا اور یہاں تک کی کل بھی سترہ کے لگوک کارکرم تھے کل بھی چونتیس بہنتیس کارکرم ہوئے ہم نے کوئی بڑی سبھائے نہیں رکھی کوئی جن سبھائے نہیں تھی لیکن جن آشیرواد اس سے زیادہ ملا بارش کے باوجود بھی لوگوں کے اتصال میں کمی نہیں ہوئی بلکہ جوش زیادہ بڑا آؤ من دیکھا جاتا ہے کہ بارش شروع ہو تو لوگ چھوڑ کر جانا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر لوگ اور ان کا جوش بڑھتا گیا چاہے منڈی بھی رات کو ہم بارہ بجے پہنچے تب بارہ بجے بھی پورا بجار میں سواگت کرنے کے لئے کھڑے تھے جگہ جگہ پر ہال پورا بھرا تھا اس کے باہر لوگ کھڑے تھے میں تو کہتا ہوں دھرمشانہ تم کل پھر بھی سب سے پہلے تھے کافی پہلے پہنچے تو کل ملا کر 20 تاریک کو جو 14 کارکرم پر ستاوی تھے تو 31 ہوئے کل 17 تھے تو 35 ہوئے اور پراتی دن 25 تیس ہزار لوگوں سے پرتیکش طور پر ملنا ہو رہا ہے اب پرتیکش طور پر تو ہزاروں کے ساتھ ویسے ہی آجری ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار کی جن کلیان نیتیوں کا سب ہی کلاب مل رہا ہے جب بھی دلی واپس جائیں گے تو پردھان منٹرین دیند موڈی سے کہیں گے کہ ہیماچل کی جنتہ ان کو کتنا پیار کرتی ہے سمرتن اور آشیرباد کی اگر میں بات کروں تو بڑا انپریسیڈنٹیڈ ہے کارن مجھے لگتا ہے موڈی سرکار کی جنتہ کے ہیت میں جو نیتیاں ہیں جن کلیان کاری سوچ جو ہے اس کا بہت لاپ ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ سندیش میں ماننے موڈی جی کو بھی واپس دینے والا ہوں کہ ہیماچل کی جنتہ ان کو کتنا پیار کرتی ہے اور یہاں پر کتنا سمرتن ملا ہے